بللہ من شروری انفسینا ومن سیئیاتی عبالینا من یهدیه اللہ فلا مذللا ومن یذللہ فلا حدیلہ وشہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو ان محمدًا عبده ورسول اما بعد فاین خیر الہدیسی کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشارل مہدساتها وکل مہدسات بدعا وکل بدات زلالا وکل زلالت فنہ اعون باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوا تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام قائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام قائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر شہیدوں پر وعیدین پر مبلغین پر مصنفین پر محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موضوع سامینہ گرامی قدر گذشتہ خطبے میں حرمت رسول کے حوالے سے چند گذارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا اس سے قبل سیرت النبی کا سلسلہ کئی خطبات سے جاری ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس ٹکرے پہ پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر میں اراج ہوا اس راہ کا ہم نے سارا کا سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا میراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کیا پہلے آسمان پہ استقبال کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ پہنچے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پہ بھی ان کو یہی الفاظ کہے گے مرحباً بی وَلَا نِعْمَلْ مَجِيُ جَا اہلاً وَسَحْلًا خُشَّام دید بہترین آنے والا بہترین جگہ پہ آ گیا اس آسمان کے اوپر آپ کا استقبال فرشتوں کے علاوہ جنابِ عیسیٰ نے اور جنابِ یحییٰ نے کیا یا پسمِ حالاداد بھائی تھے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرتِ عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے موت کے بغیر آسمانوں کی طرف اٹھایا جب یہ بات کی جاتی ہے پہلی بات منکرینِ حدیث سارے کے سارے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں اور اثرِ حاضر میں اس گروہ کے جو سرحیل غامدی صاحب ہیں انہوں نے بھی نذولِ عیسیٰ کا اور رفعِ عیسیٰ کا مطلقاً انکار کیا ہے ہیران کن بات یہ ہے کہ جب اہلِ قرآن اپنے آپ کو کہنے والے قرآنِ پاک کی سریح آیتوں کے حلاف باتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے کلامِ حمید کے اندر بھی وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا پھر اللہ رب العزت نے کلامِ حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مَا قَتَلُوْهُ کے ساتھ یقیناً کہ یقیناً یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب بتائیے ان سے زیادہ وعدِ آیات کوئی ہو سکتی ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً یقیناً ان کو قتل نہیں کیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ یہاں سے بھی منکرینِ حدیث بڑی کھینچتان کے طویلیں کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد بھی وفاد ہے پھر آپ کے سامنے ایک آیتِ مبارکہ کو رکھا تھا جو منکرینِ حدیث کے ہر فلسفے کو ہر باطل نظریے کو اس باب میں رد کر دیتی ہے وَإِمِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ بَوْتِهِ یہ قرآنِ پاک کی آیت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اہلِ کتاب عیسیٰ کی زندگی میں مجود ہوں گے جتنے اہلِ کتاب عیسیٰ کی زندگی میں مجود ہوں گے وہ عیسیٰ کی موت سے قبل وَإِمِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ کس کی موت سے قبل عیسیٰ کی موت سے قبل ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے یہ قرآنِ پاک کی آیت ہے اٹھائیے تریخ غامدی صاحب آپ تریخ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اٹھائیے ترات اٹھائیے انجیل عیسیٰ اگر فوت ہو گئے بتائیے عیسیٰ کی اس وقت جب وہ دنیا میں مجود تھے ان کی موت سے قبل کتنے لوگوں نے ان کے اوپر ایمان کو قبول کیا بتائیے قرآنِ پاک کی سائد کا جواب دے دیجئے خود انجیل اور ترات اور ان کی کتابیں یہاں تک کہتی ہیں کہ یارہ اور بارہ حوالی تھے جنہوں نے صرف عیسیٰ کے اوپر ایمان کو قبول کیا کوئی یہودی ایمان کو قبول نہیں کر رہا آپ کہتے ہیں آپ کی تریخ کہتی ہے کہ عیسیٰ اگر بل معاہد اللہ آپ کا فلسفہ ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے عیسیٰ فوت ہو گئے اب قرآنِ پاک کی یہ آیت کہتی ہے کہ عیسیٰ کے فوت ہونے سے قبل کوئی اہلِ کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآنِ پاک کی آیت حدیث کے انکار بھی نہیں ہو سکتا حدیث بھی وہی کی قسم ہے لیکن آپ صرف قرآن صرف قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں تو بتائیے قرآنِ پاک کی یہ آیت کیسے غلط ہو سکتی ہے یہ غلط نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جب عیسیٰ آ جائیں گے دجال کو مار دیں گے پھر ایک لمحہ دجال جیسے فتنے کا جب خاتمہ ہو جائے گا پھر کوئی اہلِ کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور قرآنِ پاک کی یہ آیت سچ ثابت ہو جائے گی عیسیٰ کی وفات سے قبل اس وقت دنیا میں مجود جتنے عیسائی یہودی حد مسلمان تو پہلے ہی عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کیا ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لے کیا ہے کوئی ایک یہودی کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے قبل جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور یہی اس قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے میرے بھائیو یہاں پہ منقین حتم نبوت نے بھی آپ کے قائد کے اوپر ایک حملہ کیا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے یہ مغالطہ یہ شکال ہمارے بچوں کو یا جن کے پاس علم کی کچھ کمی ہوتی ہے ان کو ڈالا جاتا ہے احمدیوں کی طرف سے ختم نبوت کے جو منکرین دنیا میں اس وقت گروہ مجود ہیں ان کی طرف سے کہ اگر عیسیٰ آسکتے ہیں تو باقی نبی کیوں نہیں آسکتے یہ بھی مغالطہ صرف ایک وسوسہ ڈالنے کی حد تک ہے علم کے میدان میں اس کی کوئی حصیت نہیں وجہ کیا ہے عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے جو نبوت اور پیغمبری دی ہے وہ کب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی ہے وہ پانچ سو برس پہلے آئے ہیں جتنے بھی برس تریح میں پانچ سو برس پہلے آئے ہیں جب وہ نبی پہلے ہیں تو کیا رسول اللہ کے بعد وہ آئے ہیں تو وہ کیا رسول اللہ کے بعد نبی ہیں ویسے بھی جب وہ آئیں گے تو امتی نبی بن کے آئیں گے اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے بلکہ رسول اللہ کے مددگار کے طور کے اوپر نازل ہوں گے امت کے اوپر رحمت کے طور پر نازل ہوں گے امت کے اوپر احسان کے طور پر نازل ہوں گے اور اللہ رب العزت نے تقدیر میں ان کے ہاتھوں دجال کی موت لکھی سارے معاملات لکھ دئیے اس لیے ان کا رسول اللہ کے بعد آ جانا رسول اللہ کے بعد نبوت ملنا نہیں ہے قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو بھی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے وہ قذاب بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آسمان کے اوپر ان کا استقبال ہو رہا ہے اسی طرح ان کی آو بگت کی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا وہاں پہ بھی وہی سوال ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے جی ہاں ان کو طلب کیا گیا ہے ان کو بلایا گیا ہے مرحبا بی وَلَا نِعْمَ الْمَجِيُّ جَاعَا ہر آسمان کے اوپر اس جملے کے ساتھ رسول اللہ کا استقبال کیا گیا اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جملے کی شاید ہی دنیا میں کسی زبان میں ٹرانسلیشن ہو سکے وَلَا نِعْمَ الْمَجِيُّ جَاعَا بہترین آنے والا یہ جو ہم اردو میں عام فہم آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ترجمہ بھی اس جملے کا حق ادا نہیں کرتا بہترین آنے والا بہترین جگہ کی طرف آ گیا دیدہ و دل فراش را یہ جو ٹرانسلیشن ہے حقیقت میں عربی کے جملے کا مدہ پورا نہیں کرتی لیکن آپ کو صرف ایک اندازہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و مندلت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی کیسی ہے فرشتوں میں بھی کیسی ہے اور برزہ کی زندگی میں بھی کیسی ہے اس باپ کے اندر بہت سے عقیدے کے مسائل بھی محدثین نے بیان کیے ان میں سے ایک بات جذوی طور پہ آپ کے سامنے رکھی تھی اسی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا میرے بھائیو عام نے ایک آدمی مر جائے کوئی بھی بندہ مر جائے جیسے ہی ادھر سے آنکھ بند ہوتی ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو آنکھ ایک نئی دنیا میں کھل جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں عالم بردخ کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو ہر بندے کو عالم بردخ میں زندگی ملتی ہے مومن ہو اس کو بھی ملتی ہے متقی ہو اس کو بھی ملتی ہے شہید صدیق نبی اولیاء کو عالم بردخ میں زندگی ملتی ہے جو برے لوگ ہیں ان کا عالم بردخ ان کے عامال کے مطابق کسی کا پاتال کی گہرائی میں کسی کا ساتھ زمینوں کے نیچے کسی کا سجین میں کسی کا اللہ کے قیدہانے میں کسی کا آگ کے انگاروں پہ وغیرہ وغیرہ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی اور نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے عامال کے مطابق بردخی زندگی عطا کرتے ہیں جو عام نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ نم کا نومت القروس ان کو اللہ رب العزت اتنی امدہ بردخی زندگی انعائد کرتے ہیں کہ قبر میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا بچھونا اور بستر جنت سے آگیا ہے تم قیامت کی صبح تک اس کے اوپر ارام سے سو جاؤ اب جب وہ ارام سے مٹھی نیند ایسی ایک نیند آتی ہے جو ویلیم فائیو نیند کی گولیاں انٹی ڈپریسنٹ کھا کے آتی ہے ایک نیند وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے اور محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی قیامت سے قبل دس ہزار بیس ہزار لاکھ سال بھی پہلے قبر میں یہ اعلان سن کے سویا ہے نا جب قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلنی اس کو لگنا ایک لمحے کی نیند تھی چند لمحوں کی اتنی میٹھی اور پیاری نیند اللہ رب العزت عام مسلمان اور مومن بندے کو دے گا ہاں لیکن اس کے آگے بھی کچھ مدارے جائیں اس کے آگے بھی کچھ مدارے جائیں یہ بات بھی سمجھ نہیں یعقیدے کی اس بات کے اندر مسلکوں کو مابین بڑا اختلاف ہے جو اختلاف ہے زمنی طور پر بیان کرتا ہوں ہمارے نزدیک موت کے بعد صرف عالم برزخ ہے جبکہ ہمارے جو بائی ہیں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک عالم برزخ کا بندہ اس دنیاوی زندگی میں عام دور افجاری رکھ سکتا ہے جبکہ قرآن و سنت سے و حادیث سے یہ بات ثابت ہے شہید یاسین کا واقعہ آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوا ہے شہید جن کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہنا وہ اللہ کو کیا کہتا ہے یا لیتا قومی یا لیمون اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے اس دنیاوی زندگی میں میں اپنے عائضہ و قارب اور قبیلے کے لوگوں کو بتلا دوں آپ کتنی امدہ میں ازبانی کرنے والے ہیں میں ان کو یہ خبر دے دوں تاکہ وہ اپنے لئے عمل کا میدان گرم کر لیں اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا یہ میری سنت نہیں کہ جو بردخ کی زندگی میں آ جائے اس کو دنیاوی زندگی میں بیجا جائے یہ اللہ کی سنت کے بھی حلاف ہے اگر شہید کو اللہ تعالیٰ نہیں بیج رہا تو بردخ کی زندگی سے دنیاوی زندگی میں عام دورف یہ عقیدہ قرآن و سنت کے حلاف ہے اور جو موجدے کا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکسہ جاتے وقت سارے انبیاء کو نازل کیا گیا یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی جو موجزات کے باب ہوتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے مثلا عیسی بن باب کے پیدا ہوئے ہوئے موجز ہے اس موجزے کو دلیل نہیں منایا جا سکتا کہ اب پھر کوئی بن باب کے پیدا وہ ایک بندہ کلیم کرے میں بن باب کے پیدا وہ نہیں منا جائے گا اس طرح موجزے کے جو باب ہیں آگ کے اندر ابراہیم نہیں جلے موجزے اور کرامات کے باب ہوتے ہیں ان کو عام عمومی کلیے کے اوپر منتبق نہیں کیا جا سکتا اس طرح یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بردخ کی زندگی والے عام طور پر عام درفت آتے ہیں موجزانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے نماز ادا کرنے کے لیے انبیاء آئے بردخ کی زندگی یہ بات تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے پھر کچھ لوگ شہدہ ہیں مومنوں کی بردخ کی زندگی عام مسلمان سے بہتر ہے اس کو تو نیند سلایا گیا اور جو اچھے اور درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کو بہتر نعمتیں ملتی ہیں حتیٰ کہ شہدہ کو اللہ تعالیٰ بردخ کی اتنی امدہ زندگی دیتا ہے کہ ادھر موت آئی ادھر موت آئی قبر کی بھی ٹینشن نہیں عام مندہ قبر میں جا کے بردخ کی زندگی میں داہل ہو گیا اس دوران روح کو اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے یہ نبا چھوڑا باب ہے شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہے ادھر جان نکلی ادھر روح کو پرندے کے قالم میں اللہ نے جنت میں داہل کر دیا چل جنت میں داہل ہو جا کھاتا پیتا رہا ہے جب تک یوم حشر قائم نہیں ہوتا اسی طرح شہدہ سے اوپر جو درجے ہیں ان کی بردخی زندگی اللہ کو معلوم ہے لیکن میراج کی رات کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو بردخ کی زندگی ہوتی ہے وہ کسی صدیق ولی شہید مومن متقی کی نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کو بردخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور اسی لیے آسمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی تیسرے آسمان کا دروائے کھٹکایا جا رہا ہے یہاں پہ بھی وہی جملہ کہہ کے استقبال کیا گیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتلایا میں نے یوسف سورہ یوسف آپ کو پتا مسلمان پڑھتے بھی ہیں ان کے حسن کا تذکرہ بھی مجود ہے کہ اتنے خوبصورت تھے عورتوں نے نظر کو اٹھایا چہرے پہ ٹک گئی اور چہرے سے ہٹنا ہٹنا سکی اتنے خوبصورت ہیں انگلیاں کٹ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کی ایک بات بیان کر کے واقعہ مراج کی رات کے آمد کے اوپر بھی یہ بات بیان کرتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ گویا آدھی اور میرے بھائیوں یہاں پہ محدثین نے بڑے بڑے امدہ باب بیان کیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو واقعہ مراج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑے ایک ایک لمحے کے اوپر رہنمائی موجود ہے کہ استقبال کیوں ہو رہا ہے استقبال کرنے والے یہ چند نبی کیوں ہیں جب پوری زمین کے اوپر سارے نبیوں کو اتارا گیا تھا تو آسمان کے اوپر سارے نبیوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی ان سارے سوالات کے جواب علماء نے واقعہ مراج کی تفصیلات میں دے دیئے ہیں یہاں پہ محدثین نے کچھ باب بندے ہیں ان میں سے ایک بات دو باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی یہ تقریم کی عزت کی اور کہہ دیا کہ یوسف ایسے ہیں جیسے عادی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی یوسف سے عالی تھا ظاہر بھی یوسف سے خوبصورت تھا بتائیے دنیا بھی تریخ کے اندر کوئی ایسا انسان گدرہ ہے کہ جس کے اخلاق کی بات تو ہو ایمان کی عمال کی بات تو ہو لیکن بتائیے کوئی ایسا بھی گدرہ کہ جس کو صرف دیکھا ہو اور دیکھ کے کہا ہو کہ میں نے اس جیسا چہرہ نہیں دیکھا میں اسلام کو قبول کرتا ہوں کون ہیں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک عربی شاعر نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے دھنگ رہ گیا اور دل سے کتنا خوبصورت عربی شعر کہا جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ کی قسم یہ روشن اور چمکدار چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر اسی بات کو سمامہ والی حدیث کے اندر درہ غور کیجئے پلر سے باندھا ہوا لمبا چوڑا واقع علامہ شہید اس وقت اسلام قبول نہیں کیا چند الفاظ بھی کہتا بلہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کہتے ہیں اس کو ازاد کر دیا جائے ازاد ہو جاتے ہیں پھر اپنی بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شخص ہے جو چاہتا ہے میں صرف اس کا چہرہ دیکھ لوں چلو دشمن ہی چہرہ یاد تو رہے گا میں اس کا چہرہ دیکھ کے چلا جاؤں کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی دوسری نظر جھک گئی اب آنکھیں نیچے کر کے مجھے تو ازاد کر دیا گیا ہے میں مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں دوڑ رہا ہوں تیزی سے کہ نکلوں مجھے ازاد کر دیا گیا ہے کہتے ہیں جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ دگنی تیزی سے دوبارہ مسجد نبی میں بھاگتا ہوا رسول اللہ نے کہا کہاں آئے تمہیں تو ازاد کر دیا گیا ہے اے رسول اللہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے جب سے آپ کے چہرے کو دیکھ ہے دل سے یہ عواوے نکل رہی ہیں بتائیے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی قسم ممکن نہیں سات سمندر سیاہی بن جائیں پوری زمین کے درف کلم بن جائیں اور رسول اللہ کی نات کو لکھنا شروع کریں کوئی بھی رسول اللہ کی نات کو لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا حق کیا ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ خالق ہے باقی ہر چیز مخلوق ہے اور مخلوق میں اگر سب سے افضل کسی کو بنایا گیا تو آمینہ کلال کو بنایا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا استقبال آسمان پہ بھی ہو رہا ہے میں اور آپ حقیقت میں اس نعمت سے غافل ہیں اللہ تعالی رسول اللہ کی باست کو رسول اللہ کے بھیجنے کو نعمت کہتا ہے قرآن پاک میں بلکہ نعمت سے بڑی رسول اللہ کو بھیجا ہم جیسا احسان فراموش بھی کوئی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کو بھیجنا اللہ کا احسان ہے ہم نے اس احسان کی کیا قدر کی ہے احسان فراموش کی ہے رسول اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لئے بھیجا گیا ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے دین کو لئے انفرادی طور پہ بھی اور معاشرے بھی اندر بھی میرے بھائیو اللہ کی قسم دین غالب آنے کے لئے آسمان سے نازل ہوا یہ آپ کی اور میری کتائی ہیں کہ آج ہم پوری دنیا میں مغلوب ہیں یہ آپ کی اور میری کتائی ہیں ہم تو پانچ وقت جو انفرادی سطح کہ اوپر بھی اسلام قائم کرنا اس کے اوپر پورے نہیں اترتے پانچ وقت ان ٹائم نماز پڑھنا جو پڑھ لے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتا جو باتیں فرض ہیں وہ قائم کر کے بھی ہم اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بیج جو احسان کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے نظام اللہ کا چلے گا آپ نظام کی بات کریں گے پوری دنیا آپ کے حلاف ہو جائے گی آپ ذکر اذکار کرتے رہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آگے بڑھے چوتھے آسمان کے اوپر آپ کسی طرح استقبال کیا گیا جناب ادریس سے ملاقات ہوئی پانچ آسمان کی طرف گئے جناب حارون سے ملاقات ہوئی میرے بھائیو حضرت حارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی بھی ہیں اور آپ عالم بردخ میں یہ جو انبیاء کی ترتیب ہے اس ساری باتیں لکھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ عالم بردخ میں اس بھائیہ حارون کی جگہ بھی بردخ میں پانچ آسمان کے اوپر ہے اسی لئے محدشین نے یہ بات لکھ دی یہ بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ تیزی سے اس واقعہ کے دیگر جوزیات کی طرف بڑھا جائے کیا لکھا کہ دنیا کے سارے بھائیوں کے احسان جمع کر لیے جائیں احسانات ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ آدم سے لے کے قیامت تک بھائی انہوں نے اپنے بھائیوں پہ جو احسانات کیے کسی نے حرچہ اٹھایا کسی نے روضی کا بندوبست کیا کسی نے شادی کروائی بغیرہ کسی نے علاج معالجہ کرایا کوئی اس کے لیے لڑا کسی نے قتل کا بدلہ لیا بغیرہ یہ سارے احسانات جمع کر لیے جائیں ایک طرف اور ایک پلڑے میں موسیٰ کا اپنے بھائی کے اوپر جو احسان ہے وہ جمع کر لیا جائے تو موسیٰ کے احسان کا پلڑا رہتا ہے میرے بھائی کو بھی دے دے یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں آج اپنے بھائی کے لیے وہی دعائیں کرنا جس کے لیے اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور موسیٰ کی قربان یہ انبیاء کا ذرف ہوتا ہے یہ انبیاء کا احلاق ہوتا موسیٰ نے اللہ کے سامنے کیا ہاتھوں کو پھلا لیا اللہ یہ حارون میرا بھائی ہے اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو رکھ دے کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے امدہ کیا دعا کی ہوگی اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے اور اللہ تعالی بھی رحم کا ایسا امدہ ایک یہ نمونہ ہے اللہ تعالی کہتے ہیں یا موسی تیرے دل کو تھنڈا کیا تیرے ہاتھوں کو حارون کے ساتھ مضبوط کیا اور حارون کو بھی نبی بنا دیا اتنا بڑا احسان ہے ایک بھائی کا کہ خوت کے اندر دنیا کی تاریح میں اس سے امدہ کوئی مثال نہیں ملتی اور اسی لیے جب موسی آئے تھے زمینی طور پر بات آئی ہے تو حارون کی آکے دڑی پکڑ لیں میں تجھے نبی بھی میں نے دعا کی تجھے بنا دیا اب امت کے اندر بھی چھوڑ کے گیا یہ پیچھے سے بچھڑے کی پوجہ ہو رہی ہے ایک لبا مائز کر لیا جائے تو حید کے اوپر یہ اللہ تعالی کو مندور نہیں آگے بڑے چھٹے آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حد حضرت موسی سے ہوگی یہاں پہ حرون سے بھی پانچ وے پہ اور چھٹے میں استقبال کیا گیا حضرت موسی سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نبیوں کا میراج کی رات میں بیان کی گئے لیکن میراج کی رات کے حوالے سے تین نبیوں کا رسول اللہ نے حلیہ مبارک بھی بیان کی ہے حضرت عیشہ کا حلیہ بیان کرتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا جس طرح کہ آج کل کے یورپی اور مغربی اقوام ہیں سفید اور سرخ گورا رنگ حضرت عیشہ اس طرح پٹے بال اور ہلکے ہلکے کرل اور پیچھے ہلکے یعنی سٹریٹ زیادہ تھے اور جس طرح کہ آج کل کے مغربی اقوام کے چہرے اور رنگوں نسل شکل و شباحت ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں یہ حبر دی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے رنگوں روپ اور قدوں کامت ان جیسا تھا اتنے خوبصورت سے سفید گورے لالی ہلکی سی چہرے پہ اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ہمیں جو خبر دی وہ حضرت موسیٰ کی شخصیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ نے کہ موسیٰ ایسے ہیں جس طرح آج کل آپ کو سمجھانا ہو تو جو آپ دیکھتے ہیں حبشا کے لوگ جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور کالی رنگت ہوتی ان کے اندر بھی خوبصورتی اور غیر خوبصورتی کا میار رنگ نہیں ہوتا وہ تو نین نقشی ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ نہایت خوبصورت اور کشش والے تھے لیکن رنگت اور نسل اس طرح کی تھی اور آپ گور کریں ان لوگوں کے اندر آج بھی قدر غصہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو حضرت نے بیان کی وہ آج کل کے جیسے حبشا کے لوگ ہوتے ہیں طاقتور اونچے لمبے اور رنگت جو ہے وہ گہری گند یہ حضرت موسیٰ کی شکل و شباحت اور حضرت ابراہیم کی بھی شکل و شباحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضرت ابراہیم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباحت ہے وہ بالعموم جیسے آج کل کے برے سگیر کے لوگ ہیں اور جیسے آج کل کے عرب کی رنگت ہے چونکہ رنگت کے اعتبار سے عرب اور برے سگیر پاک ہند کے لوگوں کا ایک جیسا اچھے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت نہ گوروں میں سے تھی نہ کالوں میں سے تھی درمیانی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھے اور آپ کو بتلا دی کہ جس نے ابراہیم کے بارے میں غور کرنا ہے تو وہ ایسے دیکھ لے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ابراہیم کے یہ بیٹے بلکل ابراہیم ہی کی شکل و شباحت کے تھے اور یہ رنگت اور یہ جو نین نقش ہیں یہ جو آج کل کے عربوں کے اور برے سگیر پاک پاک و ہند کے لوگوں کی شکل و شباحت ہے اس سے ملتی جلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے مل کر آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونا شروع ہوگئے عالم بردخ میں حضرت موسیٰ رو رہے ہیں کہا کیوں روتے ہیں نبی کریم یہ بات سن رہے ہیں کہ اتنے بڑے پغمبر رسول سے ملاقات ہوئی نہیں اس لئے نہیں روتا روتا اس لئے ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان اور خوب برود کو نبی بنایا گیا اور اس کی امت کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تیری امت سے کئی گناہ زیادہ جنت میں داہل ہوگی میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں موسیٰ جتنی سٹرگل کی مینت کی میری امت چھوٹی مقدار میں داہل ہوگی اور یہ میرے کل قیامت کے دن جنت میں داہل ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم آگے چلے وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم سے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کے حوال اور میراج کے اندر جو اہم چند واقعات ہوئے ان کو بیان کر اس واقعے کو ہتم کریں گے اللہ رب جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انا اتفا سمجھنے 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 ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات امالنا من يہدیه اللہ فلا مذل لا ومن يدلل فلا حدی لا واشهد ان لا الہ اللہ واشهد ان محمد ابد ورسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور مہدسات وکل مہدسة بدع وکل بدعت ذلال وکل ذلال فی النار مہدس فامین اگرامی قدر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ صرف مسلمانان پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے اعلان کے بعد ایک ازدراب اور پرشانی کی قفیت میں تھی اور بائے کارٹ فرانسیسی پروڈیکٹس کا پوری دنیا کے اندر ایک مہم چلی جس کے اوپر بغیر حکمرانوں کی پشتبانی سے مسلمان امت نے سیسا پلائی دیوار بن کے عمل کرنا شروع کیا جیسے ہی یہ بات شروع ہوئی فرانس کی سٹاک اکسچینج تیس سال کے بترین زوال کا شکار ہوئی فرانس کا صدر اس بائے کارٹ کو ہتم کرنے کے مطالبے کرنے لگا حتیٰ کہ اب آخری بیان یہاں تک دے دیا کہ میں فرانس پر اندر جو حاکے بن رہے ہیں اس کو بیک اور سپورٹ نہیں کرتا میری بات کو غلط سمجھا گیا علی بتا میں روکتا نہیں ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے سوفی کا واقعہ آپ کے سامنے ستر سے زائد مساجد پہ پبندی آپ کے سامنے ہجاب کے اوپر اس بد بخت کی پبندی آپ نے سامنے پھر آپ یہاں پہ گھوڑ کیجئے یہ کتنے بڑے منافق ہوتے ہیں یہ جو پاکستان کے دیسی لبرل اور سیکولر مافیا کے ان کو بعد اب لوگ کہتے ہیں لنڈے کے لبرل ان کی حالت اور کفیت دیکھ لی جئے یہ کہتے ہیں عورت کو حق ہے اتنا حق ہے کہ مرد جو اس کا شوہر ہو مرد جو اس کا شوہر ہو ہامند ہو لیگل جس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھو سکے وہ بھی اگر ویڈاوڈ کنسنٹ بغیر رضا مندی بیوی کے اس کو ٹچ کرتا ہے تو یہ بھی حراسمنٹ ہے یہ لیبرل مافیا کا مقدم ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا مقدم ہے بات سمجھ رہے ہیں اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو اس کی مردی کے بغیر چھوٹا ہے یہ بھی حراسمنٹ ہے یہ بھی جنسی حراسمنٹ ہے یہ ہے لیبرل اور سیکولر ریزم کے پروردہ لوگوں کا نعرہ اب اس نعرے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دوسری طرف آئیے فرانس بدبخت نے ایک نیا بل پاس کرنے کے لیے اسمبلی میں بیج دیا کیا ایک طرف شوہر اپنی مردی سے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا دوسری طرف بل پارلی میٹ میں کیا پیش کیا ہے کہ فرانس سی مرد ڈاکٹر اگر کسی عورت کو چیک اپ کرتے ہوئے ہاتھ لگانا چاہے اور عورت انکار کر دے اس کو اتنے ہزار یورو جرمانہ اور اتنے سال صدا ہے ایک عورت اپنی مردی سے جو ڈاکٹر اس کا حامن نہیں ہے اس کو روکے کہ تو مجھے غلط ترہ ہاتھ لگا رہا ہے اپنے ہاتھوں کو روک لیں یا میں تجھ سے اپنا اگزیمینیشن نہیں کروانا چاہتی میں تجھے نہیں دکھانا چاہتی میں تیرے سے معاینہ نہیں کروانا چاہتی تو اس عورت کو فرانس کے صدر کے مطابق تیس ہزار یورو سے زائد جرمان نہ ہونا چاہیے اور تین سال صدا ہونی چاہیے یہ ہے لبرالزم یہ سیکولرزم یہ ان کا جھوٹا منافقانہ چہرے کے اوپر جو نقاب اڑا ہوا ہے حامد آت نہیں لگا سکتا ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ ہاتھ لگائے اور اگر حامد کو روکے گی تو حامد جیل میں جائے گا اگر زبردست کرے گا ڈاکٹر کو روکے گی تو عورت جیل میں چلی جائے گی یہ مسلمانوں کے حلاف مسلمان وہاں کی عورتوں کے حلاف اس طرح کے قوانین بناتے چلے آرہے میرے بھائیو ہم نے حرمت رسول کی بات کی لیکن کچھ سانحات کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے یہ حرمت رسول کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ایک سودی ادارے میں کام کرنے والا منیجر اور اسی ادارے کا گارڈ معاذ اللہ یہ جو میں بات سودی کہہ رہا ہوں اس کے اندر منیجر کو بے گولیاں مار دیں اس کا انٹرویو لیا گیا یہ جی بینک منیجر گستاہ رسول تھا اس نے کیا گستاہ ہی کی ہے یہ کہتا تھا صرف فرد نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے اور جا کہتا تھا یہ کہتا تھا کہ سارے اختیارات کا کلی طور پہ اگر کوئی مالک کہتا اللہ ہے گستاہ رسول تھا کیا کہتا تھا اللہ کو مختار کل مانتا تھا اور کہتا تھا نماز صرف فرد پڑھنے سے ادا یتیہ سنت نابی پڑھیں یہ گستاہ رسول تھا میں نے اس کو گولی مار دی یہ سودی ادارے کی حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو محافظ حرمت رسول سمجھ رہے جاہل آدمی بد بخت آدمی ذاتی لڑائی اٹھائیے اس کی ذاتی لڑائی تھی اس مینیجر نے اس کو نکالا تھا دوبارہ برتی ہوا میں کہتا ہوں ذاتی لڑائی نابی ہو اس کو کس نے حق دیا کسی بندے کے جملوں سے یہ احض کرے کہ اس نے گستاہی کی ہے اور اس کو قتل کر دے اس بچارے مینیجر نے اگرچہ وہ بھی سودی دارے کا مینیجر تھا لیکن اللہ کی قسم اس کی پروفائل اٹھائیے فیس بک کے اوپر اس نے اپنی پروفائل پہ جو آخری تصویر لگائی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے I love محمد میں محمد صلی اللہ علیہ سلم سے پیار کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ سلم میرا فہر ہیں اور فرانسی سی مسنوعات کی بائی کارٹ کرو یہ گستاہ رسول ہے اور وہ محافظ حرمت رسول ہے میرے بھائیو آج میں بریلوی علماء محتی منیب صاحب اور حادم رضوی صاحب یہ اپنی پوری قوم کی طرف سے اہل دیس علماء نے جس دن سے یہ واقعہ ہوا بریلوی علماء نے بھی میں سب کی بات نہیں کرتا میں صرف ان کی عالی قیادت سے مطالبہ کر رہا ہوں سب علماء نے ایک عالم ایسا نہیں ہے جو مستند علم دین ہو جس نے اس بد بت گارڈ کو غاضی کا لقب دیا ہو سب نے اس کو قاتل کا اس کو شہید کا اور اس نے نجائز قتل کیا حرام کیا قانون ہاتھ میں لیا بالفرد تجھے کوئی چیز گستاہی نظر آتیت وہ عدالتوں کا روح کر اور دیوبند بھائیوں نے تو آگے بڑھ کے ایک بات یہ بھی یاد اکھلا زمنی طور پہ آئیے رسول قلیہ قانون نہیں ہے لیکن بالعموم جو گستاہ رسول ہوتے ہیں حقیقی گستاہ رسول جو ہوتے ہیں نا ان کے جنادوں کو قندہ نہیں ملتا ان کو رات کی طریقی میں قبروں میں گھڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے اس بینک مینیجر کا جنادہ ہوا دیوبندی علماء نے پڑھایا اور جنادے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اللہ کا شکر ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے دونوں تینوں مسلکوں کے علماء نے کہا اس کو نہ قتل کیا گا میرے بھائیو حرمت رسول کے اندر گستاہ رسول کی ایک ہی سزا ہے مفتی منیب صاحب سے حادم رضوی صاحب سے یہ مطالب ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آکے اس قتل کی مضمت کریں تاکہ پاکستان میں آئندہ ستر برس نہیں سو برس اس بات کے اوپر مہر لگا دی جائے کہ ہر مسلک کا عالم کسی بھی طرح سے قانون ہاتھ میں لینا اس طرح کے کیسوں میں جائز نہیں سمجھتا غلط سمجھتا آپ دونوں بھی سامنے آئیے آپ بھی اعلان کیجئے لیکن دوسری طرف میں حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج لوگوں کا 295 سی کے اوپر اعتماد کمزور ہو چکا اس کے ذمہ دار آپ ہیں ستر برس بید گئے سیونٹی یئر کیا حقیقت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی گستا ہی نہیں ہوئی اللہ کی قسم ہوئی ہے اگر ایک مرتبہ بھی ہوئی ہے تو ایک ملزمی دکھا دیجئے جس کو تختہ دار پہ لٹکایا ہو جس کو فانسی پہ لٹکایا ہو ایک ملزمی دکھا دیجئے کہ 295 سی کے تحت جس کو فانسی پہ لگایا ہو میرے بھائیوں جو تانون ہوتا نا تانون اور دکھ اور افسوس کی بات یہ اس واقعے کی آڑ میں وہ ہی لنڈے کے لبرلز ان کو کسی نے اطلاع دے دی کہ بینک منیجر احمدی تھا قادیانی تھا تھا تب ٹویٹ یں بھی ڈیلیٹ کر دی اور تب سے ہموش بیٹھے ہیں گوگے بن گئے ہیں احمدی اور قادیانی جب تک حبر ملی کیس اٹھایا ہوا جب پتہ لگا نہیں مسلمان تھا تب سے پیر بھی بھی نہیں کر ہے اور یہ جو لبرل اور سیکل اور مافیا کے لوگ ہیں نا انہوں نے اس واقعے کی آر میں ساتھ ہی دیکھ اچھا مسلمان شہید ہو گیا ہے اے 295 سی یہ جو بلیس فیمی لا ہے اب اندازہ کیجئے ان کی اقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو جی کرتا منطق اور اقل کے بھی حلاف واقعہ کیا ہوا ہے ایک بد بخت گارڈ نے ہمارا مطالب ہے شوٹ ایڈ سپارڈ کا جو لا ہے پوری دنیا کے اندر فرانسی سی ایسی او نے کیا نا انہوں اسی وقت مار دیا ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ گارڈ آپ نے رنگے آتوں پکڑ دیا اسی وقت اس کو سزائے موت دے دی جاتی مدید کس قسم کے ثبوت چاہیے تھے کوئی ایوی ٹرکوائیڈ نہیں ہے ویڈیو آ چکی ہے آپ میں گفت نہیں ہوئی لیکن یہ لیبرل اور سیکلر مافیا کے لوگ جو ہیں اس واقعے کی آرڈ میں بلاس فیمی لا جو تو انہیں رسالت کا لا ہے اس کو نشانہ بنانا شروع ہوگئے کیسے بدبخت ہے کیا اس گارڈ نے اس لا کا سارا لی ہے لا کو نشانہ تو تم تب بنا ہو جب اس لا کے ذریعے کسی بے گناہ کو پھانسی ہوئی ہو قانون کو نشانہ تو تب بنائے جائے میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم یہ اگر غور کریں نا غور صحیح غور اور فکر کریں تو یہ جو بلاس فیمی لا ہے نا یہ تمہاری آخری دفاعی لائن ہے اللہ کی قسم جس کے حلاف تم دن رات بقواس کرتے ہو نا یہ تمہاری آخری دفاعی لائن ہے اگر یہ قانون مجود نہ تو ملک میں جس قسم کا انتشار ہو تمہاری سوچ نہیں تم آج تک اس قانون کی وجہ سے بچے وہ میں سیدھی بات کہنا چاہتا ہو یہ ان کی بھی دفاعی لائن ہے اگر یہ قانون نہ ہو تو معاشرے میں کیسی افرہ تفریہ ہو جی گستاہ رسول کا قانون ہی مجود نہیں پھر ہر بندہ سمجھے گا میں قانون ہاتھ میں لوں یہ قانون مجود ہے تو سارے علماء سارے قانون دان سارے آئین دان یہ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ اس قانون کے دیئے پروب کرانا ہے لیکن خدارہ خدارہ پھر جو بندہ اس قانون کے دریئے پروب ہو جائے اس پی اس کو گناہ لکھ دے سیشن کوڈ اس کو گناہ گار لکھ دے ہائی کوڈ اس کو گناہ گار لکھ دے پھر اس کو رہا کر آکر آکر کر کر لے کے میکرون کے سامنے نہیں بٹھانا پھر اس کو سزائے موت پر لٹکانا ہے حکومت کو یہ بات بچائی ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے پہ بڑا اطرال پتہ نہیں میرے سے تو کچھ ہاشی دشمنی یہ جی بڑکاتے ہیں یہ جی بڑا لوگوں کے اندر تشدد پیدا کرتے ہیں کہ گستہ رسول کی ایک سرطن سے جدہ انہوں نے بڑی بات پھلائی بھی جائیے آج بے بانگ دہل ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوکے کہتا ہوں ہمارا حکمرانوں سے مطالب ہے کہ جو بندہ ذاتی دشمنی کی آڑ میں تو انہیں رسالت کا الزام لگائے اس کے اوپر بھی تو ہین رسالت کا مقدم ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کسی بندے پہ جھوٹا الزام اور جھوٹے الفاظ اپنے آپ سے گڑے ہیں گویا وہ تو ہین رسالت کا مجرم ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات کسی نے تو ہین رسالت کا پرچہ کٹھوایا ہے اور وہ بندہ اس پرچے میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اس بندے کے اوپر بھی تو ہین رسالت لگنی چاہیے تاکہ تو ہین رسالت کے قانون کا صحیح استعمال ہو کیسے ہوگا جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں تو ہین رسالت کا غلط پرچہ کٹھوایا ہے اور غلط پرچہ کٹھوانے لگاؤں اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میرے اوپر بھی یہ قانون لاغو ہوگا تو قانون کا استعمال درست ہو جائے گا آپ قانون کے درست استعمال کی بجائے اس گاڑ نے تو قانون ہاتھ میں لی ہے تو اس قانون کے حلاف حردہ سرائی کرنے کی بجائے اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ جو جیلی مقدمہ کرائے اس کے اوپر بھی یہی مقدمہ درج ہو جائے اور بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی ذاتی لڑائی کے چکر میں کسی کے چکے ہیں اپوزیشن میں جب تھے چودہ قتل ہوگئے مارڈل ٹاؤن میں پولیس نے مار دی پولیس نے یہ کر دیا ہان صاحب آج آپ کی ریاست کے اندر ارشد لنگڑیال کو کسان اتحاد کے ایک رہنمہ کو گولیاں مار کے دنڈے مار کے تشدد کر شہید کر دیا گیا ہے اب آپ کیا ایکشن لیتے ہیں کیا وہی ایکشن ہوگا جو قطر سے واپسی پہ سانحہ ساہی وال کا لینا تھا کیا وہی ایکشن ہوگا جو آپ ہر سانحے کے بعد لیتے ہیں کیا وہی ایکشن ہوگا جو آپ کے وزیر رو رو کے اس عملیوں میں کہتے تھے جس مقتول کا قاتل بتا نہ ہو اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے یہ ارشد لنگڑیال کا قاتل کون ہے یہ کسان اتحاد کے اوپر ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی گئی ہے یہ کس کے سر پہ ہے آپ تو چودہ قتل مارڈل ٹاؤن کے لے پھرتے تھے اور آس کی آڈیو ریکارڈنگ مجود ہے موعد اللہ سمہ موعد اللہ حضرت امیر معاوی عدد عبو سفیان علامہ شہید اور ہم بھائیوں کے اوپر آڈیو ریکارڈنگ ایویڈنس کے ساتھ مجود ہے لانت کی اس کے اوپر پرچہ کٹ گیا آپ چھلانگیں مار رہے ہیں اب دوڑ ہے کبھی فلان حکومتی دارے کے بات ہمیں پتہ ہے اور مردہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے اللہ کے لئے جان چھڑوا دیں اگر یہ تیرے بندے نہیں تو کہاں دوڑ ہے تو تو کہتا تھا یہ میرے بندے نہیں ہیں تو نے اپنے کارکنوں کو اپنے جانساروں کو اپنے معفی مانگ اپنے عقائد سے رجوع کر صحابہ کی گستاہی کو چھوڑنے کا اعلان کر یہی تیرے لئے حقیقی معفی ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے گا سبحان ربی ربی لیزت یمی یسیفون و سلام للمرسلین والحمدللہ ربی اللہ